السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات کیا جس طرح سے مرد حضرات مسجد کے اندر اعتقاب میں بیٹھتے ہیں کیا عورت بھی اعتقاب میں بیٹھ سکتی ہے رود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے جس طرح سے مرد حضرات بیس رمضان المبارک کو غروب واپتاب سے پہلے مسجد میں آ کر اعتقاب کی نیت سے اعتقاب میں بیٹھتے ہیں اور یہ اعتقاب دس دن کا ہوتا ہے بیس رمضان المبارک کو بیٹھیں اور تیس کو بعد نمازے مغرب اعتقاب سے نکلیں یا پھر انتیس کو چاند نکلنے کے بعد اعتقاب سے نکلیں جو حکم مرد کے لیے ہے وہی عورت کے لیے بھی ہے مرد بھی بیس کو بیٹھیں اور اگر عورت بیٹھنا چاہتی ہے اعتقاب میں تو اب وہ اپنے گھر کو مقرر کر لے خاص کر لے جس میں اسے بیٹھنا ہے اور اس کے اندر بیس رمضان المبارک کو بیٹھیں جو حکم مرد کے لیے ہیں وہی عورت کے لیے اور اس اعتقاب میں یہ اعتقاب سنت موقعہ کفایہ ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے اور اگر روزہ نہ رکھے تو اعتقاب مکمل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی عورت اعتقاب کے اندر بیٹھی اور اس میں کچھ خاص دن آ گئے جو عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ ٹوٹنے کی حالت میں اس کا اعتقاب بھی ٹوٹ گیا اور ابھی چند ہید ایک یا دو دن تین دن ہوئے تھے اعتقاب میں بیٹھے ہوئے اور اس کے مخصوص دن شروع ہو گئے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور اعتقاب بھی ٹوٹ گیا اب اس کے لیے کیا حکم ہے اب وہ کیا کرے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس کا اعتقاب ٹوٹ گیا ہے اب اس اعتقاب کو رمضان کے بعد قضا کرے گی اور قضا اس طرح سے کرے گی کہ ایک دن بیٹھنا ہے جس طرح سے بیس میں رمضان کو بیٹھے تھے اب اس کی قضا کرنا ہے قضا اس طرح سے کرنا ہے کہ مغرب سے پہلے غروب عطاق سے پہلے اپنے اسی کمرے کو ایک خاص مقرر کر لے اور اعتقاب جو ٹھوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا تھا اس کی قضا کرے اور دوسرے دن مغرب کے بعد نکل آئے اس کا اعتقاب مکمل اور پورا ہو جائے گا یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے اور اعتقاب میں بیٹھ کر دنیا بھی باتیں کرنا اور جس جگہ کو مقرر کر لیا ہے بغیر ضرورت باہر نکلنا یہ درست نہیں ہے اگر کوئی انسان مسجد سے یا عورت اپنے گھر سے جس جگہ کو مقرر کیا جس کمرے کو اعتقاب کی جگہ بنایا اگر اس سے باہر نکلتے ہیں تو اعتقاب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اعتقاب کا صحیح اور درست طریقہ ہے کہ اعتقاب کے اندر بیٹھیں تو دنیا بھی باتوں سے بچیں اعتقاب میں بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں کتنا ہو سکے نمازیں پڑھیں نوافل پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ذمہیں قضا نمازیں ہیں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں حرود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ کا ورد رکھیں کیونکہ اعتقاب میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ اعتقاب میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں جب بندہ اعتقاب میں بیٹھتا ہے تو اعتقاب کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ماں فرما دیتا ہے اور یہ اعتقاب پہ بیٹھنے والے کو رب تبارک و تعالی اس کے نامی آمال میں دو حج اور دو غمروں کا سباب لکھتا ہے تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتقاب میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے توفیق دے ہر شخص ہر انسان زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اعتقاب میں ضرور بیٹھیں اعتقاب کی بڑی فزیلت آئی ہے اللہ تعالی اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اعتقاب میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے رب کو راضی کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب سے کب تک اعتقاب میں بیٹھنا چاہئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ